ہلو بھائیس اسلام علیکم آپ کو خوش آمدیس میں لیکسیشن آئی ٹی میں آج ہم لیپ کریں گے 40Gate میں اور آج میں آپ کو 40Gate پہ سمجھاؤں گا کہ ہم DSCP کیسے کنفیغر کرتے ہیں DSCP کے عورے میں سمجھاؤں گا کہ ہم 40Gate پہ DSCP کی سرویس کو DSCP کی پورٹ کوم کیسے کنفیغر کرتے ہیں اس کو اللہو کیسے کرتے ہیں مطلب کہ ہماری یوزر جو ہے وہ آئی پی ہمیں مینویلی دینے کے بجائے ہمیں ہمیں جو ہے ڈی اے سی پی کی جو آئی پی جو ہے ہم مینویلی مینویلی دیتے تھے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم 40Gate کی ہی تھیرو آئی پی پروائیڈ کریں اپنے یوزر کو مدلہ وہ یوزر یوزر جب بھی یوزر جب بھی کنیکٹ ہو یوزر جب بھی کنیکٹ ہو تو ان کو ڈی اے سی پی سی ہی آئی پی ملے ڈی اے سی پی کس کا چلنا ہوگا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے ڈی اے سی پی سرور بھی لگے ہوتے ہیں جس کی اثر ڈی اے سی پی ڈی اے سی پی پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے یہ 40Gate کے علاوہ پر ڈی اے سی پی سرور لے رہا ہوتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو 40Gate ہے فائر وال تو اس سے آئی پی ملے اس سے آئی پی ملے اس کو تو اس کے لئے ہمیں اپنے انٹرفیس پہ جا کے ڈی اے سی پی کے علاوہ کرنا پڑے گی پورٹ کو تو اس کے لئے ہمیں ایک ایک یہ جو مشین ہے اس کو ہمیں کنفیگر کرنا پڑے گا 40Gate کے لیکن آپ ریل رنڈ میں اس طرح نہیں ہوتا ریل رنڈ میں ہمیشہ ڈی اے سی پی جو ہوتا ہے اس کو الگ رکھا جاتا ہے کیونکہ ڈی اے سی پی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ الگ سرور رکھا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس پہ اس سے آئی پی اے یوزر کو پروائیڈ کری آتی ہے تو یہ یہ صحیح سے نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم 40Gate سے کیسے اللہ کر سکتا ہے تو چلتے ہیں اپنی لیب کی طرف تو لیب میں چلنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں تو یہ میرا انٹرفیس میں لوگن کر چکا ہوں پہلے 40Gate پہ تو میں اس کو ایک بار آف کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو کلر صحیح دکھے ہیں تو اس کے لئے میں یہ آپ کا ڈیجوڈ ہوگا تو اس کے لئے میں نیٹ وک پہ جانا پڑے گا نیٹ وک پہ آنے کے بعد انٹرفیس پہیں گے اچھا انٹرفیس میں آپ کو کونسے والے پہ کرنا پڑے گا لینڈ پہ جانا پڑے گا لینڈ پہ آپ کی وی لینڈ بھی بنے ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا لیکن میں ایک کو لینڈ پہ دکھاؤں گا اس کو میں لینڈ کو اپن کروں گا لینڈ کو اپن کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ڈی ای سی بھی سرور آنا لکھا یہ تو آپ کی ایمینویلی آئی پی ڈیلی بھی ہے لیکن ہاں یہ اس میں جو ڈی ای سی پی آپ کو ملا ہوئے نا یہ ڈی ای سی پی اسی ہی ہوتا ہے تاکہ آپ کا جو یہ فوٹی گیٹ کی فائر وول ہارڈ ویر مشین ہے یہ بھی کسی سے کونٹیک کر کے اس کو آئی پی پروائیڈ ملے اوکے آئی پی پروائیڈ کرے اوکے یہ بھی یہ بھی کسی سے مشین آئی پی لے سکتے لیکن ہمیں اس کی ثروح اس کو سرور بنانا ہے ڈی ای سی پی اوکے تو اس کو انیبل کریں گے اوکے تو یہاں پہ آپ رینج دینا چاہیے یہ رینج ہے یہ پہلے ہوڑی 192168.2 سے لے کے 254 تک یہ پورا جتنا بھی 2 کا نیٹ وک ہوگا پورا کا پورا نیٹ وک آئیڈ 2 کی جتنی بھی ہوگی پوری یہ پروائیڈ کر دے گی اوکے اگر آپ کو اور دینا چاہتے ہے تو آل بھی دے سکتے ہوگی جتنی ہے بھی دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں یہ آپ کے باتہ سب نیٹ مارکس آگیا ہے اوکی 25255 یہ آپ کا سب نیٹ مارکس آگیا اچھا دیفارل گیٹوے ڈیفارل گیٹوے جو وہی ہوگا جو آپ نے سیٹ کرا ہوگا لیکن آپ اسپیسیفک کو دینا چاہتے ہیں جیسے میں نے 200 کرواتا ہے دیکھیں سپیسیفک آگیا ہے اوکے تو آپ اسپیسیفک بھی دے سکتے ہیں ڈین ایس ڈین ایس دینا دینے چاہتے ہیں سیم ایز انٹر فیسیس یہ سپیسیفک دینے چاہتے ہیں سپیسیفک جھانے سے آپ ایکٹ کر کے ڈین ایس دے سکتے ہیں جیسے میں ابھی ڈین ایس دے دوں کوئی سا دے دوں ڈین ایس دے دوں ڈین ایم ٹو وان سکس ایٹ ڈور ڈو ڈور ڈو ہندڈ ڈدے اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتا ہے سیٹنگس کو اس طریقے سے آپ اپنے لیسن ٹائم بھی آپ چینج کر سکتے ہیں لیسن ٹائم بھی ہوتے ہیں جب ہماری مشین ہوتی ہے جب چل رہی ہوتی ہے جب اپنے مشین پر کام کر رہتے ہیں جو ان کے نیٹرک انٹرشیس کارڈ ہوتے ہیں وہ سیکنڈ کے بعد کل لیسننگ کے بعد وہ پھر کانٹک کرتے ہیں ڈی اے سی بھی سے آئی پی پروائیٹ کے لیے پھر وہ کانٹک کرتے ہیں دوبارہ اوکے جس کو ہم شاید ڈورا کا پروسیس بھولتا ہے اوکے ڈورا چلتا ہے بیچ میں اور جو آئی پی کانٹک ہوتا ہے دوبارہ سے آئی پی آئی پی لیسننگ ٹائم ہوتا ہے اوکے تو اس طریقے سے آپ آپ اپنے مشین سے مشین کو آئی پی آئی پی پروائیٹ کر سکتے ہیں ڈاٹ 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 ڈانٹوٹ اے نیٹوک کے اب دینے چاہتے ہیں نیٹوک ڈی دینے چاہتے ہیں ٹو سنا چلے نیٹوک ڈی ہماری جو چلے وہ تھری سے چلے ہم تھری سے کر کے تھری سے کر کے ہم اس کو تھری پہ کر دیں گے ہے ایسے تھری پہ کر دیں گے اور اس طریقے سے ہم آئی پی کو اریج منا دیں گے چاہتے ہیں تو آپ یہ اور بھی دے سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ دوں گا 192168.4.2-192168.4.254 یہ ہمارا پورا نیٹورک آئیڈی بن گئی ہے یہ پورا پورا ہمارا نیٹورک کا پول بن گئی ہے یہ دو پول بن گئی ہے ہمارے 13 کا نیٹورک اکڑی ڈی کھول بن گئی ہے اور یہ فور کا پول بن گئی ہے Okay Okay اس طریقے سے آپ اچھا اچھا سیم کا بول لائے سیم ہونا چاہیے Okay تو اس طریقے سے آپ پوری کی پوری رینج ہیں ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں Okay guys تو اس طریقے سے آپ پوری کی پوری رینج اس میں ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں اس میں ڈی اے سی بھی آپ کو عباس آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا اس کو پھر آپ آپ کے کردیں گے تو یہ سیو جائے گا آپ کا لیکن جب بھی اب دیکھیں جیسے میری ڈی ایسی پی رینج بنائی یہ دیکھیں آپ کے سامنے رینج بن گئی ہے یہ پول بن گئی پورا 192168.3.2 اب میری مشین جب بھی جب بھی اس سے کنیکٹ ہوگی ہاری فورٹی گٹ کی مشین سے اس کو آئی پی خود سے نہیں مینویلی رہنا پڑے گی اب وہ اسٹیٹک جیسی کرے گا وہ ڈی ایسی پی سے کانٹیک کرے گا ہمارے فورٹی گٹ اور اس کو آئی پی پروائیڈ ہو جائے گی تو اس طریقے سے ہم آئی پی اپنے یوزر کو پروائیڈ اپنے ڈی ایسی پی بنا سکتے لیکن جب آپ میں کام کر رہے ہیں جب آپ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ڈی ایسی پی سرور الگ سے لگا لیں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے کہ ہماری جو فورٹی گٹ ہوتی ہے اس پر لوڈ بھی نہیں آتا ہے بار پر کانٹیکٹ نہیں کرتی اوکے اس طریقے سے آپ کو آپ کو اس میں آئی پی دینا پڑے گی میں آپ کو ایک اور بار سمجھا دوں آپ اپنے لینڈ میں آئیں گے آپ نے جو جس سے جس مشین آپ کو جیس انٹر فیس کو آلاؤ کرنا ہے جیسے میں نے لینڈ کو کر رہا ہے اب آپ چاہتے ہیں جیسے میں نے ڈی ایم زی ڈی ایم زی کو بھی آپ دینا چاہتے ہیں مینویلی دے دینا چاہتے ہیں تو ڈی ایسی بھی آن کر سکتے ہیں اوکے اس طریقے سے آپ تمام اے تمام کی مشین میں جا کے اس کو آلاؤ کروا سکتے ہیں اوکے ڈی ایم زی کو بھی آلاؤ کروا سکتے ہیں جیسے میں آپ کو وین پر لے گئے جاؤں اچھا ڈی ایسی بھی آگئے ڈی ایسی بھی ہم کریں 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 تو ڈی ایسی بھی ہم جاں پر مینویل ہے کیونکہ مینویل ہے اس کو وین پر اوکے اس طریقے سے ہم اپنے ایم میں دے سکتے ہیں جیسے ہم نے لین کو لین کو ڈی ایسی بھی اینیبل کروں لیکن آپ اس کو ڈی ایسی بھی کر دیں گے تو ڈی سی بھی ہو جائے گا اوکے اگر آپ اس کو آن کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا اوکے گیس تو اس طریقے سے آپ اپنے انٹر فیسز پر سپیسیفک کر سکتے ہیں اوکے اکڑیا بچ تو گائی جی دیکھ سکتے ہیں جیسے میرے پر یہ آف ایلی پوٹ ہے میں پورٹ پر جاتا ہوں تو جہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اس کو مینول پہ کلک کرتا ہوں پی 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 پہ مینول کروں گا تو یہ میرے پاس دیکھیں ڈی ایسی پی کا آپشن آئیے ڈی ایسی پی اس میں انیبیل کروں گا اور یہاں سے کوئی بھی الی ایز دیکھیں اور اس میں لینڈ سلیکھ کر کے اس میں یہاں پہ اس پورٹ کو بھی لین کر کے بنا سکتا ہوں جیسے کوئی بھی الیس دے دیا لین ڈیدیا ہم نے لین ڈو لین ٔھو دے دیا پورٹ نہیں دیا ڈو لین بون اس طریقے سے آپ رینج دے کے انویلڈ یپ نیٹرک اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں ابھی تو انویلڈ بولا ہے آپ یہاں پر اس طریقے سے یپ یہاں پر دے کے آپ یہاں پر ایڈریس پوری رینج لکھیں رینج آپ کو جون سے لکھنی ہے رینج لکھ لیں یہاں پر رینج لکھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی اس طریقے سے آپ آپ دے سکتے ہیں جہاں پر نیٹورک کی رینج کو ایک سیٹ کی نہیں آرہا 192168.3.100 اچھا پورڈ نمبر 3 پر چل لیے 100 slash 255.25 اس طریقے سے آپ یہاں پر رینج لکھیں دیکھیں یہاں پر رینج لکھیں یہاں پر رینج لکھیں میں نے جیسے اوپر لکھیں یہاں پر نیچے رینج آگا ہی ڈیفائنڈ ہوگئی 192168.5.2 سے لے 192168.5.254 پوری رینج آگا ہی 5 کے نیٹورک کی اس طریقے سے آپ پورے کے پورے نیٹورک پر اس طریقے سے آپ اپنی ساری رینج ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں الگ الگ لینڈ پورٹس پر آپ جتنی لینڈ پورٹس پر آپ کے فارڈیگٹ کے فائلوالز پر جتنی بھی پورٹس ہوں آپ بنا سکتے ہیں لینڈ کو آپ الگ الگ نیٹورک پر الگ الگ ارئیس پر دے سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کریں اور ہمارے پیچ کو بھی سسکرائب کریں خدا حافظ